کس طرح سے ہمارا راگداری سنگیت لوگ سنگیت سے نکلا ہے اس کے وشے میں ہم لوگ آپ سے سننے کے لیے بہت ہی اتھک ہیں ہمیں آشا ہے کہ آپ اس پر کچھ پرکاش ڈالیں گے آپ کی بڑی نوازش ہے آپ نے یہ فرمایا میں اتنا قابل تو ہوں نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں بڑوں کے متعلق مگر یہ معلوم ہوا کہ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں تو شہروں میں سر باتے گئے شہروں میں باتے گئے اب دیکھئے سندھ میں کیا موسیقی 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 آپ کے لوگ بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہ اس کو نہیں جانتے مگر کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کیا معلوم ہوتے ہوئے ایسے ایسے لوگ ہمارے پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے درجے تک بنا دیئے ایسے لا جواب لوگ ہوئے ہیں اگلے موسیقی تو سادو نے لیتے ہی اس کو جیجا مندی لے دیا یہاں سے یہی سور ہے جیجا مندی سادہ لیدی ریگر مپیجہ مکمل ریگر ایسے شد گانی خاو بیا 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 جیجا ورت technology بنا دیا یہ بہن آپ نے بتایا سندھ میں تھی دوسری کافی کی یہ کافی کی دن ہے یہ شرمدی کافی کی دوسری کافی کی سندھی زوان ہے سمجھ دو مالوں نے اس کی کافی تھاس نکالا اس کا نام بہت دیا کافی سا جے گاگا بہت دینے سانے سانے دبا مانگرے سانے یہ اس میں سے استادوں نے بھیم کئی راگ نکالے مگر یہ پہلا راگ نکالا بھیم ساگا بہت دینے سانے دبا مانگرے سانے یہ ہس کیا استادوں نے راگ اور کئی جیسے باگیسری ہے یہ بھی اسی کا ہے اور کئی کانرے کافی کے تھاٹ کے متعلق بنا دیا اس سے میں اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا کیا کر گئے ان کا جواب نہیں وہ بھزر گئے سکتے اور سنیے بلاول کان کان سے ملکوں میں گیا بلاول کشمیر میں بنگال میں سوراشتہ میں بلاول کیا ہے بلاولی ایک جگہ ہے وہاں وہ نام سے ایک مشہور ہے جو گایا جاتا ہے ملک میں یہ کشمیری گانا ہے اور میں نے بچپنے کا سنا ہوا تو میں ہوں عرض کر رہا ہوں تو کرتے کرتے استادوں نے اس کو بلاول لیا اس کو ہی ملک میں بنا دیا اور بنگال میں چلے جائی تو مہاکرہ تو گانا مجھے نہیں آتا مگر وہ بھی وہ بھی اسی دھون کو لیتے ہیں اسی تھانت کو لیتے ہیں یہ ہوا اب چلیے جیسے ایرانی ملک ہے جیسے ایرانی ملک ہے اور وہ لفظوں تھی آتی ہے ان کی دھون کو میں کہتا کہ وہ کس دھون میں ہیں وہاں سے بھی بیٹھا ہوئی اچھا یہ یہ اور ہمارے ملک میں آکے بھر بھی کو رنگ چواہا دیا وہ آتی چلی گئی پنجاب میں ابھی اس طرح ہم نے سنایا مکمل بھر بھی اب رہا یہ اس میں گل پھل لگانے ملک ہے اب یہ ہوا بلاول بھی آگیا بھرمی بھی آگئی کوہری بھی آگئی میں گیا نہیں بہا کہ لوگوں کی عام ضرفت ہمارے پاسوں تھی اور سنا یوں کہ مجلس سے ہوتی ہیں ہمارے ہم محرم میں تو وہ جس انداز سے پڑھتے ہیں ان کے انداز کو یہ پہاڑ اور پہاڑی کے لیے پہاڑی کے لیے مار جو ہے نا گاپا مگر ٹوا کی سرسنین پہ یہ چاہا ہوارا آپ جس سے سنیے گا اسی دن میں گائے گا مان اور تمام ملکوں میں راگ بٹے ہوئے آپ ہوا کے ساتھ میں تو یہ مار جزار راجستان میں گاتے ہیں راجستان میں گائے جب راجستان گجرار تقریبا بجاب میں بھی مان گائی جاتے ہیں لیکن ذرا الگ الگ دھنگ سے وہ کیسا ہوگا ذرا گجرار کی گزار راجستان میں گائے جس سے آساد ہے کہ اپنے اپنے طریقے کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں اسی طرح راجدیا بھی ہے مگر اب چونکہ میں ایک عرض کرنے والا ہوں اگر نہ دوار نہ معلوم ہو تو میں عرض کروں یہ جو ہمارے پرانے رواج ہیں جانے کے کہ ہم لیے بیٹے ہم تو ہر ہی سورپت کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے اچھا بھی تم نہیں جانتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ہی گائیں گے ہم خیال ہی گائیں گے ہم اور ہی کچھ گائیں گے تو یہ الہدگی جو ہے تو ہمارے ملکوں میں اوروں میں جیسے لوگ آتے ہیں تو گا جاتے ہیں ہمیں بھی کم ہی مزہ آتا ہے ہندوستان میں مگر اچھا ہونے کے باوجود اس کا مزہ ان لوگوں کو نہیں آتا کوئی جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ چار پرکار یاد ہیں کوئی کہتا ہے دو پرکار مجھے یاد ہیں کوئی کہتا ہے تین پرکار یاد ہیں یہ ان پرکاروں کا اتفاق نہیں مانن مکم یہ پرکار میاں کی توڑی کا دوسرا پرکار نہیں شنا میں نے اے من کا میں نے دوسرا پرکار دے کچھ ہوا پرکار جو کچھ ہے ٹھوس راغوں جو چھے تھات ہیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں آتاک ہیے گئیں چھے تھات میں عرض کرتا ہوں سا جے گاما پہ جانی دائیں میرا پہ مانگا رسا بلاو تھا اب کافی ہے دھرنا اے من سا سا دھنٹوٹی سا جان پبدا ہیں جو نمبرے تھا IS اگر ہم'tا 대�یں کی ہے آب سنکھا ہے نیخار καین کردیا ہمارے اجوا کے بردود کو گنات جائے کیا نکلتا ہے کہ نیک نکھات کو سا کریں گے تو اس میں کیا نہیں ہے سارے گاں مردہ دیوان سنے داوا مردہ سا کیونکہ اس کو سیدھا پنچم نہیں ہے پنچم کی جگہ دو مردوں میں بندہ مل گئے ایک کے بعد دوسری آجاتی ہے ہاں تو وہ تھاٹ نہیں بنا تھاٹ کر تو مطلب ہے یہ سیدھا آنا سیدھا جانا یہ چھے راغ چھتیس راغنیاں وہ اس سے ہی نکی ہوگی تقریباً چھے تھارٹوں کے مطلب ہے ہاں باقی اور وہ تو چھے راغ اور چھتیس راغنیاں وہ حضر کا نکال گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نکال گئے ہوئے ہیں اور دیکھا جائے تو کچھ ہمیں اور معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کیونکہ آج کل کا زمانہ ہے آج کل کے زمانے میں ترقی اس قدر بڑھ گئی ہے ترقی اوہ کچھ کہہ نہیں سکتا نیزائل جیسے اڑا دیئے انہوں نے ہتھیار اور ٹیلی بھی نکال گئے اور ریڈیو استعمال کیا اور تمام دنیاں ہوایی جہاں جو ایک دس گھنٹے میں کئی ہزار میلوں کا سفر کر دیتے ہیں ایسی جب چیزیں نکل آئی ہیں تو کیا ہمارے یہ موسی کی علم بدیا اس میں پرانی رسم کے بزرگ ایسے بھی تھے کہ جو سچ کر گئے وہ سچ کر گئے کچھ ایسے بھی بزرگ تھے کہ جو باتیں بھول گئے اور کرنے لگے اور نہ کی اور پھر کی اس میں آپ سنیں نا میں نے کیا تھا کوئی بھول گئے کچھ باتیں اس میں خامخات گل دی اور اولاد جو ہے تو وہ ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ بزرگوں کو مانتے چلی آ رہی ہے وہ خامخات بزرگوں کو بھی مانتے چلی آ رہی ہے کان پکڑ پکڑ کے گھینچ کر دی ہے ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں ہمارے سب اچھے ہیں مجھے سب مگر ہم کو خدا نے کچھ دیکھنے کی عقل دی ہے تو کیوں نے دیکھے دیکھنا چاہیے اب عرمدار دنیا ہے اب دنیا کوئی بے عرم نہیں ہے اور سمجھنے کی توفیق اللہ نے ان کو دی ہے کہ وہ سمجھے کیا ہے تو اب ہم کو دیکھنا چاہیے کیسے ایک عرض ہے خان صاحب وہ پہاڑی جو ہیں یہ پہاڑی لوگ جس طرح گاتے ہیں ذرا کچھ ایسی خواہش تھی میری کہ بلکل جیسے وہ لوگ گاتے ہیں اپنے جیسے لوگ سنگیت کے طریقے سے بغیر سیکھے پڑھے ہوئے اپنے آپ جو گاتے ہیں وہ کیسا ہے اور اس کے بعد اس میں صرف پنہا کر کے استادوں نے جب اس کو اب یہ پہاڑی بنائی جو جس پر ٹھومری وغیرہ گئی جا رہی ہیں تو وہ کیسے ہوا پہاڑی بنائی جا رہی ہیں آپ کو پہاڑی بنائی جا رہی ہیں وہ درہ میں وہ جو میں نے ارز کیا پہلے کہ شرط تو موجود تھا استاد اس کو دیکھنے والا موجود نہیں تھا ورنہ خوبصورتی اس میں بھی ہے اپنی اپنی خوبصورتی جیسے وہ لوگ جیسے ان کی زبان ویسا ان کا ذین ویسا ان کا گلا ٹھیک ہے نا اور کر کے جو استادوں نے دیکھا تو کیسے نازو خیال ہوں کے استادوں کے جنہوں نے کرنے والوں نے اس کو رنگا موسیقی موسیقی میں نے چینیوں کے رکارٹ کو سنا تو میرا اندازہ یہ ہوا کہ وہاں کے ملک میں یہ بس رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا ہے مدراز کا بھی کچھ ہوگا مدراز کے لیے یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے بھی ہیں ایسے ایسے سے میں کیا کچھ کہ جنہوں نے ایسے سے راگ بنائے ہیں اچھے بھی خوبصورت بھی مشکل بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے راگ ایسے بنائے ہیں کہ وہ قابل نہیں سننے کیا میں ایک رنجنی انہوں نے راگ بنایا ہوا ہے میں نے بہت بچپنے کا سنن ہوا ہے سارے گاما نیزا نیمانگا ریسا گاما نیزا گاما گا ریسا گاما نیزا گاما گا ریسا ماں سانی مانگا ریسا اب دو سرچ اکھٹھے اڑا دے نا یہ کوئی کانون نہیں ہے یہ کوئی کانون نہیں ہے پہدھا اب جیسے ملتانی کی آروی میں نیزا گاما پہدھیں کیا تھاٹ سے گئی ہے وہی ٹوڑی کے سر ہیں مگر انہوں کو استاد نے کمال کر دیا ہے نیزا گاما پہ نیزا نیدہ پہ مانگا ریسا سمجھے نا آمو اگر انہوں نے ہنس ذنب بنایا ہے سارے گاما پہ نیزا نیمانگا ریسا نیر پہ گا ریسا کیا خوبصورت بنایا ہے ماں اور دھا چھوڑ دیا مگر یہ بھی ان کی نہایت قابلی ہے کہ یہ دو سرچ چھوڑنے سے قریب قریب راگ اچھا بن گیا اور یہ اس باگ کے مہتا ہے تھے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کٹھے دو سر کہیں نہیں چھوڑے جاتے اچھا ایک اور ایک صاحب نے سنایا مجھے ملتانی میں چلی دھیور دیری سارے گاما پہ نیزا نیدہ پہ مانگا ریسا اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ مردم تک تو آ رہے ہیں تھے سانی دا بھاما بہدانی دانی مہدانی 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 دا بھاما گا ریسا آئے آئے یہ کندھار کس وزن کا دیا گیا ہے اور رکھب کہ تمام عمارت جو تھی وہ بیٹھ جاتی ہے اتنی نیاوں خراب ہے مصر کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی راگ ادیہ ہو اور دو باتیں ہوگی اس میں آر روئی امروئی میں جو اس چاردوں نے رکھی جیسے بھوپالی میں نکھا اور مردم ملا دیا سارے گاما پہ درزادہ پہ گریسا مالکوس میں ساگا مہدانی دانی دانی داما گیسا ساگا مہدانی دانی داما سارے گاما دانی دانی دام ملٹانی بنا دی جو کچھ کے بنایا ہے وہ ترقیب سے بنایا ہے ایسا نہیں بنایا جیسے یہ راگ تو کوئی صاحب اس سے ناراض نہ ہو بلکہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اور جتنے خاندان ہیں سب ملکہ اس کو خوبصورت کریں تاکہ ہم کسی کے سامنے کوئی چیز کریں تو وہ کیا بنا کے کریں پرکار کو تو وہ لوگ کیا جانے رشیا کے یا امریکہ کے انگلینڈ کے جاپان کے جرمن کے چین کے پرکار کو کیا جانے یہ اگر ہے بھی کوئی پرکار تو یہ ہندرستان ہماری لئے مراہی ہے مراہی شما ہے موسیقی